ہر شے اس میں ہر آن ایک تغیر واقعہ ہوتا ہے خدا کی ذات اس تغیر سے معورا ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا آپ نے یہ بھی غور فرمایا کہ یہ جتنی دفعہ آتا ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰ اس میں رب کا ہی ذکر آتا ہے ربِكُمَا ہی آتا ہے اور صفات خداوندی بھی تو تھی وہ کیوں نہیں آئیں بدل بدل کے کیوں نہیں آئیں اس لیے کہ یہ ساری بادی ربوبیت کی ہو رہی ہے سارا موضوعی نشو نماء کا ہے رحمانیت کی صفتی نشو نماء کی ہے اور اس کے بعد ہے اب اس کا ترجمہ بھی ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ عرض و سماء میں جو کوئی بھی ہے وہ اس سے مانگتے ہیں اور خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہے سوچی عزیزانِ من خدا بھی ہر آن میں ایک نئی شان میں ہے شان کے تمہارے حالت ہوتا ہے خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ ہر آن میں ایک نئی حالت میں ہوتا ہے ماد اللہ یہ شعونِ خدا بندی تو یہ مظاہر ہیں اس کے اس کی تخلیق کے خدا تو جو ماورا ہے ایک ہر قسم کے تغیرات سے وہ ہر آن ایک نئی حالت کے اندر اس کا ہونا یہ تصور ہی نہیں خدا کے متعلق ہوتا اس میں تو کوئی تبدیلی آئی نہیں سکتی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اگر قرآنِ کریم سے خدا کا صحیح تصور جو ہے اس کو ذہن میں قائم کر لیا جائے سامنے رکھ لیا جائے اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے بڑی اہم چیز ہے یہ تصور جو ہے خدا کا اور اس نے خود ہی اپنا یہ تصور دے دیا ہے ذہنِ انسانی کا دیا ہوا تصور تو خدا کا تصور ہوئی نہیں سکتا تھا یہ جتنے اسماع الحسنہ یا صفات صفاتِ خداون نے جلے کہا جاتا ہے ان کو اگر گہرائی میں جا کے اور اس کے سواق و سواق میں جا کے متعین کیا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس ایک تصورِ خداوندی سے دین سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے یہاں یہ نہیں کہا کُلَّا يَوْمَنْ هُوَا فِي شَان کے معنی خدا نہیں بڑی عجیب چیز کہی ہے اس آیت کے کائنات کی ہر شے محتاج ہے اپنی نشو نمع کے لیے خدا کی رحمان کی رب کی ٹھیک ہے اگر کسی شے کی قیفیت یہ ہو کہ وہ ویسے کی ویسی ہو اس کی نشو نمع کے لیے چندہ مشکل نہیں ہوتی جو چیز اس کے مناسب غذا وغیرہ ہے ایک دفعہ اس کو دے دیا تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں تو قیفیت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نشو نمع کے لیے اور ذرائع اور بہت ضرورتیں ہوتی جون جو ذرہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی ضرورتیں بدلتی چلی جاتی انسانی ساری زندگی کی اندر آپ دیکھئے انسان کی ضرورتوں کے تقاضے بدلتے چلے جاتے ہیں اگر تقاضے بدلے نہ تو اس کی پرورش یا نشو نمع بڑی آسان ہوتی ہے تھوڑے سے معنی میں یہ دیکھ لیجئے کہ بکری آپ کے ہاں کی ہے اس کے تقاضے نہیں بدلتے پتہ ہے کہ یہ اس قسم کا گھاس اس کو دینا چاہیے میں ایک دکھا معلوم ہو گیا اس قسم کا گھاس روز آپ دے دیتے ہیں پھر غری کوئی نہیں ہوتی آپ کی ہے جس کا تقاضہ حاران بدلنا ہو اس کی نشو نمع اور اس کے تقاضے کے مطابق نشو نمع یہ ہے نشو نمع جیسے کہتے ہیں سنیے کیا کہا کہا ہے کہ کائنات کی ہر شہ اس کے موتاج ہے اس کی نشو نمع کی اور ہر شہ کی قیفیت یہ ہے کہ ہر آن اس کا تقاضہ بدل جاتا ہے اور یہ ہوا فی شان کے معنی ہے کائنات کی ہر شہ یسل ہو جہاں کہا ہے موتاج ہے کائنات کی ہر شہ نشو نمع کے لیے خدا کی اور ہر شہ کی نشو نمع کی کی قیفیت یہ ہے کہ وہ ہر آن اس کی نشو نمع کا تقاضہ بدل جاتا ہے تو کہا سوچو اس قسم کا نشو نمع دینے والا کونسی بوستی ہوگی ہے اور یہ ہر شہ جب کہا تو یہ کائنات تو لا معدود ہے ہمارے سامنے تو یوں ہی ایک کوئی شہر یا ایک زیادہ زیادہ ملک ہوتا ہے یا قرآن عرضی کہہ لیجئے یہ قرآن عرض تو اس قائنات کے اندر ایک ریت کے ذرے کی برابر بھی یسیت نہیں رکھتا یا من فی سماوات والا عرض کہا تم ہی نہیں یہ فضائی قرآن کے اندر کائنات کی وسطوں کے اندر من جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنی پرورش نشو نمع بقاہ ہستی کے لیے خدا کا محتاج ہے رب کا محتاج ہے اور ہر شہ کی کیفیت یہ ہے کہ ہر آن اس کا تقاضہ بدلتا جاتا ہے اور وہ اس کے تقاضے کے مطابق سامانے نشو نمع دیئے چلا جا رہا ہے عجیب بات ہے ان عربوں کی پھر بات آگئی ریزت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریزت ملتا ہے ریزت کی شرط یہ ہے کہ وہ وقت پر ملے اور تقاضے کے مطابق ملے جب ریزت کہلاتا ہے اور وہ رازق ہے اور رزاق ہے وہ ہر آن اس کا تقاضہ مختلف ہوتا ہے دورایا تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھن یہاں وہ بات آگئی تقاضہ کے بدلنے کی روز مرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے ہے اب ذرا مشکل سے ہی کہنا پڑتا ہے مشاہدہ تھا کہ یہ اب تو دودھ ڈبو کا ہوتا ہے ماں کا دودھ بچے کو ملتا ہی نہیں ہے بچہ پیدا ہوتا ہے حضم کی قوت بہت کم ہوتی ہے اس میں ماں کا دودھ اس میں شاید نوے فیصد مانی ہوتا ہے کوئی دس فیصد ہی اجزاء ہوتے ہیں ایسے جو حضم کرنے کے لئے ہوتے ہیں اس کے میدے کے یا انہزام یا حضم کی جو صلاحیت یا قوت ہے اس کے مطابق ماں کا دودھ ملتا ہے بچے کی پیدائی سے ایک دن پہلے تک وہاں کوئی دودھ کا چشمہ سراغ میں نہیں ہوتا ادھر سے بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر سے اس کے رزق کی روانیاں شروع ہو جاتی ہیں کون کرتا ہے یہ اندر بیٹھا ہوا جسم کی یہ آپ کو معلوم ہے کہ دوالوں سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ یا تو دودھ تیرا چنگا جے آنڈا ہے آج نیرا پانی جیے یہ کہنا یہ نمی سوی ہوئی میں ہی ہے نا یہ سواستے اپاہ میں نلکے دائی نامیں ہی ہوئے لیکن یہ بات ہے جنہوں نے مویشی پالے ہیں ان کو پتا ہے کہ سجر سوئی ہوئی جڑی ہے یعنی اس کے دودھ میں دہنیت جو ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے مائیت جو ہے پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ قائدہ مقرر کیا ہوا فطرت کا کہ بچے کا خازمہ اس کا میدہ اس سے زیادہ حضم نہیں کر سکتا اندر سے بنے بنایا ہوا اس قسم کا دودھ جو ہے وہ ملتا ہے اس بچے کو یہ جو ڈبوں کے دودھ ملتا ہے نا آپ کا ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اتنے زیگ کا بچہ جو ہے اس میں اتنا چمچے یہ دودھ کا اتنا چمچے پانی کا بڑھتا چلا جاتا ہے جون جون تو دیکھئے گا وہ جو ٹیبل ہوتی ہے اس کے بعد لکھی ہوئی اس میں یہ ہوتا ہے اتنا چمچے زیادہ بنا دو پانی اتنا کم کر دو یہ سارا پیمانہ انہوں نے ماں کے دودھ سے لیا ہوا ہے وہاں کوئی اندر ہے جو یہ پیمانے مقرر کر رہا ہے نشون ماں کے جون جون بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے ماں کیا اپنا دوب دھاڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ کون یہ کرتا ہے کس اندازے سے یہ وہ کرتا ہے وہ کہ جو تغیر نعاشنا ہے اگر وہ بھی ساتھ بدلتا چلا جائے تو یہ سلسرہ سالہ ختم ہو جائے وہ ایک تغیر نعاشنا جم نازم ہے وہاں جو قادر ہیں ان چیزوں کی اوپر معلوم نہیں اس کا انتظام کیا ہے ابھی تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ دودھ کا آخر چلتے چلتے دو سال کے بعد بچے کا دودھ مویشی کا دودھ اتنا گیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتی ہے جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو بچہ کھانے پینے لگ جاتا ہے اب اس کی پرورش دودھ کی بجائے دوسری غذا سے ہوتی ہے دانت بھی نکلاتے ہیں اور دودھ بھی اتنا گڑا ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ حضم نہیں کرتا ہوتا کل یعمن ہوا فی شان یسالہ من فی السماوات بل ارد کل یعمن ہوا فی شان کائنات کی ہر شئے اپنی نشو نما کے لیے اس کی محتاج ہے اور اشیاء کائنات کی کفیت یہ ہے کہ ہر عام اس کی نشو نما کا تقاضہ مختلف ہوتا ہے اور وہ اس تقاضے کے مطابق سمانے نشو نما دیے چلا جاتا ہے برادرانِ عزیز زیادہ سے زیادہ بس رہانال قرآن پڑھ دیوانے ہی ہیں گاہ کے قرآن پڑھ دیا تو ہم نے بھی وید میں آگئے ان سے پوچھئے کہ یہاں پہنچنے کے بعد جو اس نے کہا ہے ان لوگوں نے اس کے بعد جو کہا ہے ان لوگوں سے پوچھئے جو ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس مقام پہ کہہ دیا خدا نے اس بات کو یہاں جو ربکم آ کہا ہے رب یہاں جو کہا ہے آپ سوچئے کہ کیا جچتا ہے اس کی شام کے لیے رب ہونا رب ہوئی وہی سکتا ہے کہ تقاضے تمہارے بدلتے چاہے ہر تقاضے کے مطابق رزق دیتا ہوا چلا جائے اور خود نہ بدلے تم بدلتے چلے جاؤ تمہارے تقاضے بدلتے چلے جائے اور اس کے مطابق وہ سامانِ مشغنمات دیے چلا جائے اب یہاں لائے رضی اللہ تعالیٰ وقت ہو گیا عزیزان احمد سورہ رحمان کی آیت تیس تاکی ہم آئے کیونکہ اہم غام آیا تھا میں نے سمجھا ہے میں نے سمجھا کہ کوئی بات نہیں آئے تو کا آگے پھر چلیں گے ہم تو اور بات آ جائے گی ربنا تقبل منہ انتا سمیم و حلیم